سینئر سیاسی تجزیرکار حفظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ پیدر پیہ ناکامیاں اور غلط سیاسی فیصلے عمران خان کی نالائقی کا مو جڑا رہے ہیں فرسٹیشن میں وہ اب کسی بڑے حادثے کے متمنی ہیں عمران خان کو اگر فوری الیکشن نہ ملے تو آنے والے ملکی حالات موافق رہیں گے بلفرز محال فوری الیکشن مل گئے تو مملکت عمران خان کے رحم و کرم پر ہوگی اور ریاست کا حشر مشرق پاکستان جیسا ہوگا اپنے تازہ سیاسی تجزیر میں حفظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ مقبولیت کے باوجود عمران خان کی بے وسیع اور بیچارگی کی وجوہات ان کے اپنے اندر کی بدنیتی کا شاخصانہ ہیں پچھلے ایک سال میں عسکری قیادت پر دھواندار یلغار قومی اسملی سے استیفے دو ناکام لانگ مارچ آرمی چیف کی تائناتی رکوانے میں ناکامی دو صوبوں پر اپنی ہی حکومت پر کل ہڑا مارنا ایسے سیاسی فیصلے عمران خان کی نالائقی کا مو چڑا رہے ہیں ان کی فورسٹیشن لب لباب ہو چکی ہے اور اب موصوف کسی بڑے حاصل کے متمنی ہیں حفیظ اللہ نیازی کے مطابق بے شک وطن عزیز کے گرد دشمن کا گھیرہ تنگ ہو چکا ہے ہمارا وطن دہائیوں سے سادشوں کا شکار ہے اس کے لیے اکیس وی صدی کا آغاز بیانت تھا اور پہلی ہی دہائی نے اس کی چولے ہلا دی دہشتگردی اور امریکی ڈرون حملوں نے گھروں کے گھر اجار دیئے پاکستان کو رہ عرض کا خطرناک ترین ملک قرار پایا ایسی جنگ جس کا ہم سے واسطہ نہ تھا ہم پر مسلط کر دی گئی حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ کڑیاں ملانے کے لیے سرسری جائزہ لے تو افغانستان شام لیبیا ساؤٹ چائنہ سمندر وغیرہ میں امریکی مصروفیات سے پاکستان کو سکھ کا ساس لینے کا موقع ملا پہلی فرصت میں ریمن ڈیویس اور سلالہ چوکی پر امریکی حملے کے فوراں بعد ہزاروں سی آئی اہلکاروں کو چنچن کر نکالا گیا امریکی فوجی کنٹریکٹر بلیک وارٹر وغیرہ کو چلتا کیا گیا یوں تو اکیسویں صدی کے آغاز سے ہی پاکستان اور چین نے ادرون خانہ آنے والے دنوں میں ہی ایسے منصوبے کی خد و خال پر کام شروع کر دیا تھا دوہزار بارہ میں موقع بلتہ ہی عملی جامعہ پہنانے کی اٹھانی مت بھولے کہ وزیر آزم پاکستان شاکت عزیز گوادر پورٹ سنگاپور کے حوالے کر کے چین کے راستے مزدود کر چکا تھا پیپلز پارٹی دور حکومت کے آخری سال صدر زرداری نے قبال جنرت کے ساتھ گوادر بندرگاہ کی تعمیر و ترقی کا انتظام چین کو متقنی کیا یہ مہممہ ہی ہے کہ زرداری حکومت نے گوادر بندرگاہ کو سنگاپور سے واقعظار کیسے کروایا نواز شریف حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی منصوبے کو تیزی سے عملی جامعہ پہنانا شروع کر دیا سی پیک کے چار سوڈنگ کے بچ گئے امریکہ پاکستان کے تعلقات پرسرادیت سے بھرپور رہے آغاز سے ہی امریکہ نے اشیاء خورو نوچ سے لے کر پاکستانی افواج کو مسلح کرنے کی امداد میں جہاں فراغ دلی لکھائی وہاں پاکستان میں عدم استحقام لا قانونیت حکومتوں کے جوڑ توڑ کی بھی حوصلہ ابزائی کی حفیظ اللہ نیازی کے مطابق دوہزار پندرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک بلواستہ بلاواستہ کالوموں میں لکھا ہر فورم پر معاملہ اٹھایا کہ سی پیک محصوبے نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈالنا ہے یہ بام عروج کی غیر معمولی اور آخری کوشش اور امید ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا قومی سلامتی کی اشد ضرورت اور اولین ملک کی مفات ہے پاکستان کے لیے تین رہنمہ اصول سیاسی استحقام خوشحالی قانون کی اکبرانی چین کی ذاتی ضرورت ہے دوسری طرف ادم استحقام بدھالی اور لا قانونیت امریکی وارے میں تھی سی پیک کی تکمیل امریکہ کے لیے سوہان روح ہے اور اس نے اسے ہر صورت میں بند کروانا تھا جبکہ سی پیک منصوبے کی ناکامی چین کے لیے ناقابل قبول اور ناقابل تلاف نقصان تھی ابنائے ہر مجز تک عام تصوراتی اور اقتصادی رسائی چین کی پالیسے کا جزوے لا ینفق ہے چین نے پاکستان میں سیکڑوں عرب روپے کی سرمایہ کاری کرنا تھی چند سال میں بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی کے کارخانے چل پڑے سڑکوں کا جال بج گیا چینی سفیر نے کئی دفعہ بالمشافہ بتایا کہ دوہزار بیس تک ہم ایک میلین بیرل تیل براستہ گوادر چین لی جانے میں کامیاب ہوئے تو پاکستان کو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں گیارہ سے تیرہ عرب ڈالر کی سالانہ آندن ہوگی اس کے علاوہ بے شمار کاروباری اور سرمایہ کاری اور دیگر منصوبوں کا لا مطمئنہی سلسلہ منسلک تھا جیسے ہی سی پی ای سی منصوبہ ٹھپ ہوا چین نے ایران کی چابہار بندرگاہ تک رسائی اور اقتصادی منصوبوں پر سالے چار عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا واحدہ کر ڈالا دراصل ہمارے پروجیکٹس ہی ایران منتقل ہوئے حفظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جب امران خان کو مسند اقتدار پر بٹھائے گیا تو سی پیک منصوبے کا بند ہونا دیوار پر نقش تھا پاکستان کی بدنصیبی اور بدبقتی کا ایک بار پھر آغاز یہی سے ہوا دوہزار چودہ میں جب سی پیک منصوبے پر کام کا آغاز ہوا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں ریاست بچانے کا عظیم شان منصوبہ لے کر پوت پڑی سیاست نہیں ریاست پروجیکٹ نہیں سی پیک کو نگل لیا اس عمل میں جنرل راہیل اور جنرل باجوہ دونوں شریک تھے دوہزار اٹھارہ میں امران خان کی حکومت قائم ہوئی تو سی پیک کا دھلن تقتہ ہو چکا تھا آج سی پیک عبدی نیند سو چکا ہے جبکہ وطن عزیز مکمل طور پر امریکی رحم و کرم پر ہے نواز شریف حکومت پر جنرل راہیل جنرل باجوہ ساکر بنصار خوصہ امران خان کی باجماعت یلغار دراصل پاکستان پر یلغار ثابت ہوئی حفظ اللہ نیازی کے مطابق کوئی شبہ نہیں کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین ڈیویلپمنٹ بینک میں سارے قلب اور خلیجی ممالک باجماعت واشنٹن کی مرضی کے بغیر چند لاکھ ڈالر دینے کی جرت نہیں رکھتے امران خان حکومت کو اسی مد میں آئی ایم ایف سمید خلیجی ممالک نے قرضے دیئے امران خان نے حکومت جاتے دیکھی تو آئی ایم ایف معاہدہ منسوق کیا اور پیٹرول سسا کر دیا امران خان کو پورا ادھراک تاکہ پاکستان کی بربادی کا عمل تیز رہے گا آج امران خان نے عوام ناس کے بڑے حصے کو اپنے جہاسے میں لے کر اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے آج پاکستان جس کھائی میں گر چکا بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے راستے دو ہی ہیں آئی ایم ایف یا نو آئی ایم ایف حفیظ کے مطابق امریکہ نے اگر آئی ایم ایف کو اجازت دے دی اور ہم نے اس کی شرائط مان لی تو یہاں توفان کھڑا ہو جائے گا عوام الناس ایک دوسرے کی بوٹیا نوچنے کو ترسیں گے جبکہ سیاسی انتشار سونے پر سوہا گا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر معاملہ تینا ہوا تو جو کچھ آئی ایم ایف قرضے کی منظوری پر متوقع ہے اس سے بھی چار گناہ زیادہ ہوگا یعنی مملکت مکمل انارکی کی گرفت میں آ جائے گی قرضہ لیتے ہیں تو مرتے ہیں نہیں لیتے تو مرتے ہیں حافظ اللہ نیازی اپنے تجزیہ میں کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر فوری الیکشن نہ ملے تو آنے والے حالات موافق رہیں گے لیکن بالفرض محال انہیں فوری الیکشن مل گئے تو مملکت عمران خان کے رحم و کرم پر ہوگی اور پھر ریاست کا حشر مشرقی پاکستان جیسا ہوگا ہر دو صورتوں میں اسٹیبلشمنٹ کی پچھار ہوگی یہ دونوں صورتیں پاکستان پر بھاری پڑیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا